سپریم کورٹ ریجسٹری میں کراچی کی اصل شکل میں بحالی سے متعلق درخواستوں پر سماد جاری ہے جسٹس گلزار احمد نے وزیر بلدیات سعید غنی کے بیان کا نوٹس لے لیا ہے عدالت نے سعید غنی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے بلال احمد سے بلال بتائے گا عدالتی احکامات کیا ہیں جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں دورپنی بینچنے کراچی ریجسٹری میں تجاوزات سے متعلق کیسٹس کی سماد کی ہے اور دوران سماد عدالت نے وزیر بلدیات سعید غنی کے اس بیان کا نوٹس لیا ہے جس میں سعید غنی نے یہ کہا تھا کہ وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن نہیں کریں گے اور کوئی تجاوزات نہیں گرائیں گے جسٹس گلزار احمد نے رمارک دیئے کہ سبائی وزیر نے اس قسم کی نویت کا بیان دیا ہے ان کے سامنے عدالتی حکم موجود تھا تو انہیں اس قسم کا غیر ذمہ درانے کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا عدالت نے سعید غنی کو توہین عدالت کے نوٹس میں جاری کیے ہیں اور ان سے مزاد تلکی ہے کہ انہوں نے عدالتی احکامات کی باوجود اس قسم کے بیان کیوں دیا ہے دوران سماعت عدالت نے انیس سو بانوے سے لے کے اب تک کے جتنے بھی کراچی کے ماسٹرز پلان بنائے گئے ہیں ان کی مکمل تفصیلات تلکی ہیں اس کے ساتھ ہی جو رفائی پرورٹس جو کہ مختلف سرگرمیاں رفائی ہوتی ہیں ان کے لیے مختلف سے انہیں کمرشل بنیادوں میں تخصیم کیا گیا ان کو الورٹ کیا گیا ہے اس کی بھی مکمل تفصیلات تلکی ہیں دوران سماعت وزیم اکثر میر کراچی بھی عدالت میں موجود تھے اور عدالت نے ان پر بھی ازارہ برہمی کیا اور کہا کہ آپریشن جو جاوزات کے خلاص تھا وہ ایسا میشنس ہوتا ہے کہ روک کیا ہے اس موقع پر ڈی جی ایس بی سی عدالت میں موجود تھے عدالت میں سخت سرزنش کی ہے ان کی اور ان کو کہا کہ لگتا ہے کہ وہ یہاں سے گھر نہیں بلکہ جیل جائیں گے کیونکہ سپرنگ کوٹ نے جنوری میں یہ حکم دیا تھا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن بازے طور پر کیا تھا لیکن اب تک لگ رہا ہے کہ آپریشن رک گیا ہے دوران سماعت اٹرنی جنرل پاکستان بھی موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ کراچی میں جو سپرنگ کوٹ کا آرڈر ہے جنوری کا اس کے مطابق اگر کاروائی ہوئی تو بہت بڑے پیمانے پر تجاوزات کا خاتمہ کرنا پڑے گا اور اس سے شہری متاثر ہوں گے جس پر جخصد گلدار احمد نے کہا کہ وزیراعظم نے پانچ لازدھر بنانے کا اعلان کیا تھا اور یہ آپ کا معاملہ ہے کہ آپ شہریوں کو کس طریقے سے اکومنڈیٹ کرتے ہیں اصل مستعی یہ ہے کہ کراچی کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر غیر قانونی تجاوزات کی ہیں اس کی وجہ سے شہریوں کو ستانس لینا محال ہو چکا ہے بڑے بڑے سلازے اور کمرشل تعمیرات بنا دی گئی ہیں اور شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے لوگوں کو اگر اس شہر سے نکلنا پڑے تو سین گھنٹے کا سفر ٹائم لگ جاتا ہے اور شہریوں کو شتیر مشکلات سے سامنا کرنا پڑتا ہے بلال بتائے گا اس تمام نوٹس کے اوپر سعید غنی کا کوئی موقف سامنے آیا اب تک تو سپریم کورٹ کے اندر کاروائی ہوئی ہے سعید غنی عدالت میں موجود نہیں تھے میر کراچی موجود تھے ٹارنی جنرل پاکستان موجود تھے اور جو دیگر وقلہ تھے رشید رزبی ہی موجود کے عدالت میں اب تک سعید غنی کا بیان اب تک سامنے نہیں آیا اب جو عدالتی توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوگا تو اس کے بعد ہی یہ مکان جاری کیا جارہا ہے کہ سعید غنی کیا جاری ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بلال آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے جسٹس گلزار احمد نے وزیر بلدیات سعید غنی کے بیان کا نوٹس لے لیا ہے اور عدالت نے سعید غنی کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا